جی اسلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا آج اینل پی کے لیکچر میں میں آپ کو ایک ایسی ٹکنیک بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے تب استعمال کرنی جب آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں دیکھیں جب بھی آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں آپ نے اگر کمینیکیشن کو اچھا کرنا ہے ان کے ساتھ ٹرسٹ ڈیویلپ کرنا بہت ضروری ہے اور ٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے ان کو جاننا بہت ضروری ہے میں اس کا پہلے بیگرونڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوتا یوشلی کیا ہے جب آپ یوشلی نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو نیچرلی کچھ لوگوں کو بولنے کی عادت بہت زیادہ ہوتی اور جیسے ہی آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں انٹرڈیوز کرواتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ ان کے سکول آف تھارٹ کے اگینسٹ کوئی بات کر دیتے ہیں اب سکول آف تھارٹ کئی طرح کی ہوتے ہیں ریلیجیس سکول آف تھارٹ ہو سکتا ہے کلچرل سکول آف تھارٹ ہو سکتا ہے پولیٹیکل سکول آف تھارٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی سکول آف تھارٹ ہو سکتا ہے ہر بندے کے اپنا سکول آف تھارٹ ہوتا اور آپ کو بتا ہے کہ انلپی جو ہے ہر بندے کے سکول آف تھارٹ کی ریسپیکٹ کرتی اگر آپ ریسپیکٹ نہیں کرتے تو آپ کمیونیکیشن پرفارم نہیں کر سکتے فار ایکزمبل میں ایسے ہی میں آپ کو پولیٹیکل سکول آف تھارٹ کی مثال لیتا ہوں فار ایکزمبل آپ ایک کسی کے مہمان گئے ہیں بہت پہلی دفعہ آپ گئے ہیں یا آپ کی نئی نئی دوستی ہوئی یا آپ پہلی دفعہ ان کے گھر گئے ہیں سپوز وہ ایک پلٹیکل پارٹی کو پسند کرتے ہیں آپ جا کے بیٹھیں ہی ڈرائنگ روم میں آپ کو پتہ ہماری عادت کیا ہوتی ہے کوئی کام کی بات نہیں کرنی یا پولٹیکس پہ بات کریں گے یا کھانے پہ بات کریں گے تو آپ نے فوری جناب کہہ دیا کہ یار یہ پتہ نہیں یہ عمران خان کو کیا ہوا ہوا ہے آپ نے جب یہ بات کر دی نا اور وہ فیملی سپوز کسی اور پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی نون لی کو سپورٹ کر رہی تھی یا پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی کوئی اور پارٹی تھی آپ کو میں بتاتا جنہوں کہ جو ہمارے پلٹیکل سکول آف تھارٹ ہوتے ہیں یا کلشل سکول آف تھارٹ ہوتے ہیں یا جو ہمارے سوسائٹی کے کچھ نامز ہوتے ہیں یہ زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں ایون ہمارے ریلیجیس پلیپ سے زیادہ سٹرونگ ہوتے تو جب آپ جا کے بیٹھیں گے نا آپ نے اتنی بات کر دی وہ آپ سے اوویسلی لڑیں گے تو نہیں لیکن یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا ایون آپ کی ریسپیکٹ میں وہیں سے ایک ڈیفرنٹ شروع ہو جائے گا سپوز وہاں پہ جو آپ کے لیے فرض کریں کوئی بہت اچھا کھانا پلان کر رہے تھے تو آپ کے لیے وہ روٹین کا کھانا آ جائے گا یہی سے آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں تو ایسے موقعوں پہ جب جیسے ہی آپ کا ایک نیا نیا کمینیکیشن پروسس سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کا پہلا کام ہے ٹرسٹ ڈیولپ کرنا اور میں آپ کو بتاؤں ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے نا سب سے امپورٹنٹ اگلے بندے کے سکول آف تھارٹ کو ہائیجیک کریں کہ اس کا سکول آف تھارٹ کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا سکول آف تھارٹ چینج کر لیں بلکل نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے کے سکول آف تھارٹ کا آپ کو پتہ ہوگا نا اٹلیس آپ اس کی اگیسٹ بات نہیں کریں آپ کا جو بھی سکول آف تھارٹ ہوگا آپ اس کی اگیسٹ بات نہیں کریں گے جب اگیسٹ بات نہیں کریں گے تو آپ کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ رہے گا تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس بندے کا سکول آف تھارٹ کیا اس کے لیے آپ نئے بندے سے ایسی ملے ہیں بڑا آپ کو امپورٹنٹ کام ہے اس سے اور آپ اسی پانچ منٹ کی گفتگو میں اس کے سکول آف تھارڈ کے اگیس بات کر دیتے تو وہ آپ کو کام نہیں دینے لگا ٹرسٹی ڈیویلپ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ اگلے بندے کا سکول آف تھارڈ کیا چاہے وہ ریلیجیس سکول آف تھارڈ ہو چاہے پولیٹیکل ہو چاہے کلچرل ہو کوئی بھی ہو آپ کو پتا کیسے چلے گا آپ پہلے ایک ایک دو سکول آف تھارڈ کو ڈیٹیکٹ کر لیں تاکہ دیکھیں سمٹیم ہم بات کوئی کر رہے ہوتے ہیں رینڈم لی آپ کے موہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی جو آپ کے سکول آف تھارڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کوئی کلچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے پولیٹیکل سکول آف تھارڈ سے ہوتی ہے آپ کے موہ سے ایسے بات نکلی اور اگلے بندے کو برا لگ گیا چکے تو آپ کو پتا کیسے چلانا اس کے لیے کہ اینل پی کی ایک ٹکنیک آپ کو میں بتاتا ہوں جسے ہم اینل پی ڈیسٹورشن کہتے ہیں آپ نے وہاں پہ ایک سیچویشن کریٹ کرنے جسے ہم آپ ڈیسٹورشن کریٹ کر دیں ڈیسٹورشن پتا ہے کیا چیز ہے ڈیسٹورشن ایک جنیریک بات ہے یعنی کہ جنیریک آپ جا کے بیٹھیں ہیلو آئے ہوئی حال چال پوچھا اس کے بعد ایسی آپ نے ظاہر ایک بات کو کانٹینیو کرنے تو آپ ایک جنیریک بات ڈیسٹورشن پھینکے ہیں آپ ایسے کہیں کہ یار آج کل چل کیا رہا ہے یہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے سپوز اگلا بندہ کہتا ہے کہ یار بس خواری ہو رہی ہے بہت ہی حالات خراب ہیں اب جب یہ بات کہے گی اب آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کا سکول اٹھارٹ کونسی پارٹی سے اٹ لیسٹ اگر آپ کی بھی وہی پارٹی ہے تو مزہ آ جائے گا اگر نہیں ہے تو اٹ لیسٹ you will understand and you will respect the other person of school of thought اور آپ اپنی communication میں اٹ لیسٹ اس کے اگینس کوئی بات نہیں کریں تو آپ کا ایک trust develop رہے گا ٹھیک ہے ایون بعد میں اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ جو ہم پارٹی پسند کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں ہے تو اس کو اگر پتہ بھی چل جاتا ہے لیکن وہ وہ اس تنہ خافہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے آپ دیکھیں آپ کے کئی دوست ہوں گے جو ڈیفرنٹ سکول آف تھارٹس ہیں لیکن آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن کیونکہ ایک دفعہ trust جب develop ہو جاتا ہے جب آپ کو پتہ بھی چل جائے تو پھر آپ کو کوئی issue نہیں ہوتا ہے ایک trust develop کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ شروع سے distortion پھینکیں distortion اتنی اتنی ہاں distortion پھینکتے ہوئے بلکل clarity نہیں ہونی چاہیے vague vague information آپ نے دینی ہے for example آپ کسی کے گھر چلے گئے ہیں ایسے جا کے بیٹھیں میں آپ کو بڑے کام کی tips دے رہا ہوں گھر جا کے بیٹھیں ہیں نا تو سر جی آپ کوئی ٹیلی ویژن تو لگائیں نیوز دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے ٹیلی ویژن تو لگائیں usually جب وہ ٹیلی ویژن لگائیں گے وہ ان کا اپنا favorite channel ہی لگائیں گے ان کو لگانے دیں for example کوئی favorite channel جو بھی ان کا وہ لگاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ different پاکستان کے اندر ٹی وی channels کی نا inclination ہوتی ہے خاص political party سے یا تھوڑا بہت وہ favorite چل رہی ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہے for example انہوں نے جناب airway لگا دیا سمجھ جائیں تھوڑا بول لگا دیا سمجھ جائیں جیو لگایا سمجھ جائیں آپ کو ایک idea ہو گیا کہ بھئی یہ inclination کدھر جا رہی ہے تو آپ نے distortion دی distortion یہ نہیں کہ آپ خود ٹی وی on کریں اور آپ خود کوئی خاص channel لگائیں ہو سکتا ان کو اچھا نہ لگیں وہ سمجھ جائیں آپ نے distortion جو ہے وہ unconscious distortion دینی ان کو پتا ہی نہیں چلے آپ کس angle پہ یہ بات کرتے ہیں ہاں اگر آپ اتنی clarity سے کوئی بات پوچھیں گے تو وہ ظاہر ہے ان کو تو وہ ان کا جو conscious mind ہے وہ اس کو resist کرتا ہے اس کو ہم distortion کہتے ہیں اسی طرح آپ اکثر کسی کے گھر چلے جاتے ہیں تو آپ ایسی کو religion کسی خاص sect کے اوپر بات کرنا شروع کرتے تھے اور بات کرتے کرتے اس sect کے حوالے سے ایسی کوئی بری بات مو سے نکل جاتی ہے ہماری عادت ہے آپ کو پتا ہے تو اگلا جی اگلی جو family ہے ظاہر ہے اس کے لیے ایک بڑا ایک عجیب سی situation ہوگی آپ کے لیے کہ آپ اس کی آپ ان کو آپ ان کے ایسے guest بھی گئے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ایسی بات کر دی تو at least آپ کو نہیں پتا پہلی بات ایک میں آپ کو کام کی بات بتاؤں نئے بندے سے ملنے جب آپ ملتے ہیں نا آپ کی کم سے کم کوشش ہو کہ آپ communicate کریں ٹھیک ہے let the other person tell you something وہ خود جو کچھ جب meanwhile آپ یہ assess کر لیں کہ وہ اس کا school of thought کس سائٹ پہ ہے چاہے وہ political school of thought ہے religious school of thought ہے تو اگر آپ اس کو پہلے زیادہ موقع دیں تو یہ بھی ایک tip ہو سکتی لیکن اگر آپ کو information نہیں مل رہی then you can use nlp distortion technique آپ ایسے generic ایک vague information دیں جب آپ vague information دیں گے نا تو آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا یہ آپ group میں بھی use کر سکتے ہیں پر اس کریں group بیٹھا ہوا ہے پان ساتھ لوگ بیٹھے ہوں گے آپ کو پتہ نہیں کون کس سائٹ کا آپ جا کے ایسے ہی information لے سکتے ہیں آپ ایک بات کریں آپ کو opinion آنا شروع ہو جائے گی آپ کو لگے گا وہ بندہ school of thought کا ہے وہ بندہ school of thought کا ہے then you can understand کہ آپ نے بات کیسے کرنی ٹھیک ہے میں یہ بلکل نہیں کہہ رہا یہ بلکل نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا school of thought جو بھی آپ کا cultural school of thought ہے religious school اس کو change نہیں کرنا لیکن آپ نے ان کی respect کرنی ٹھیک ہے تو آپ اس technique کو use کریں انشاءاللہ آپ کی communication بہت effective ہوگی اور اگلے بندے کے ساتھ trust ڈیویڈ بیل ہاں trust جب تک develop نہیں ہوتا آپ کی communication آگے بڑھتی نہیں آپ negotiate نہیں کر سکتے آپ لبی بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور effective بات نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک trust نہیں ہوتا اگلا بندہ آپ کو سنتا ہی نہیں ہے listening ہی نہیں ہوگی اور آپ کو پتہ communication میں سب سے important part ہی listening کا تو آپ اس technique کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا thank you so much again thank you